ہوں ربا ایک پل کا میرے سب ملا ہوں ربا ایک پل کا میرے سب ملا آپ نے بلایا تھا بابا کو شاید اس کے بعد وہ چلے گئے پھر آج حوالات میں بند ملے اپنی بیٹی کی مرڈر کی کیس میں اپنی بیٹی تُو نے اپنی سگی بیٹی کو اغواہ کیا اپنی حوص کا نسانہ بنایا اور کہیں تیرا بیت کھل نہ جائے تو اس کا گھلا گھوٹ کا مار دیا کچھ پیسے میرے پاس بھی ہیں سیونگز ہیں میرے پاس ہمیں تمہارے پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے پلیز تم دونوں اپنا جگڑا بات کلی بچا کے رکھو اب یہ انکل مسیبت میں ہمیں صرف ان کو بچانا ہے مجھے پیسے 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 پیسوں کی بات بگڑ رہ گیا فرزادہ صاحب یہ صرف تمہاری ہماکت کی وجہ سے ہو رہا ہے بھائی کس نے کہا تھا کہ اس معاملے میں اسے انوالف کرو میں تو اس غریب آدمی کی مدد کر رہا تھا مجھے کیا پتا تھا کہ آپ کے بیٹے نے اسی کی بیٹی کا شکار کیا بھائی جو ہونا تھا وہ ہو گیا اب سوال یہ ہے کہ کیا وہ فیملی اتنی پاور فل ہے کیا وہ ہم سے رہ سکے اس کی ایک بیٹی کرن کسی چینل میں کوئی پار ٹائم ریپورٹنگ شپورٹنگ کرتی پار ٹائم وڈا جو اور اس کا بوائی فرین کبیر میرا پلیٹیکل ایڈوائزر اگر تو یہ اتفاق ہے تو یہ بہت سنگین اتفاق ہے ارے عشبت کچھ نہیں ہوگا کچھ نہیں ہے ان لوگوں کے پاس نہ کوئی ثبوت نہ کوئی قواہ کچھ نہیں کر سکتے وہ بلکہ ان کا اپنا بیان انہی کے خلاف جا رہا ہے پھر اس کی تو آپ فکر ہی مت کریں ایک پریشانی ہے مجھے صرف ایک پریشان کہ وہ لوگ میرے نام اور میری شورت پر کیچڑ نہ اچھا لیں وہ لوگ تو مجھے بھی اس گند میں گسیٹ لیں گے اس کا علاج بھی میں نے سوچ لیا کیا سوچا کیسا علاج وہ لڑکی فرا جس کا مرڈر ہوا ہے وہ صاحب علی کی سگی بیٹی تھی اور ہمارے سماج میں بلکہ کسی بھی سماج میں بیٹی کو ریپ کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے بلکہ بہت ہی بڑا گناہ ہے کیا کہنا چاہ رہے ہو کھل کے بعد کو روش مند دیکھیں بیزادہ صاحب ہم اس ایشو کو اتنا ہائلائٹ کریں گے کہ میڈیا اقبار اور یہ انجیوز اتنا شور مچائیں گے اتنا بدنام کر دیں گے کہ صاحب علی اینڈ فیملی جو ہے وہ کسی کو مو دکھانے کے قابل نہیں لے گی اور ہو سکتا ہے کہ خودکشی کرنا بہت خوب اشوت بہت خوب کیا بات ہے تمہارے کمال کر دیا اشوت تم نے کیا اچھی بات کہی اسے کہتے ہیں کہ بال دھوپ میں سفید نہیں ہو گئے رب سبحان merc categورا رب سبحان ج MEJ گرن میں جانتا ہوں کہ تمہارا دوست بہت بڑھا ہے لیکن تمہیں حمد سے کام لینا ہوگا ایک تم ہی تو ہو جب نے باپ کے ماتھے سے کالک مٹھا سکتی فراہ کی حلمناک موت اور بے بسی نے میرا دل چیر کے رکھتی ہے کبیر مجھے کسی بھی حال میں بابا کو بہائزہ کی کروانا ہے تم فکر مت کرو کرن فراہ کی موت کا ذمہ دار چاہے کتنا ہی باثر کیوں نہ ہو لیکن ہم اسے چھوڑیں گے نہیں مثال بھی زدہ بہت طاقتور ہے کبیر ہر طاقتور انسان طاقت کے نشے میں ہوتا ہے کرن اور یہ بھول جاتا ہے کہ اس کے قلعے میں ایک ایسی اینٹ موجود ہوتی ہے جس پر ضرب لگنے سے اندر جانے کا راستہ بن جاتا ہے تمہارے دماغ میں کچھ ہے کیا نسار پیرزادہ کی وہ کمزور اینٹ اس کا بیٹا انجم ہے اور مجھے لگتا ہے کہ میں اپنا راستہ بنا لوں گا لیکن تمہاری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے کبھی انہوں نے جو کرنا تھا کر لیا اب ہماری باری کبھیر 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 یہ نمبر میری بیٹی انزونکا ہے are you sure? yeah گرما گرم پراتھے بھی کاؤ thank you یہ آدھی رات کو تو تم گھر آئے ہو پھر آپ کہاں جا رہے ہو اتنی جلدی ابھی میں ذرا چچا کے لیے وہ کیا سے ملے جا رہا ہوں میں نے کہا تھا نا کہ یہ اچھے لوگ نہیں ہیں پر تم اپنی ماں کی بات مانتے کہاں ہو میں بس رہی ہے چچا کے مسئلے کو نپٹا لوں اس کے بعد مجھے ایک مسئلہ اور بھی نپٹانا ہے مسئلہ کونسا مسئلہ وہی زبیاروالا سوچتا ہوں سے تلاش کر کے شاہستا کی شادیوں سے کروا دیتا ہوں چھوڑو نا تمہیں بھلا کیا ضرورت ہے دوسروں کی لڑائی میں پڑھنے کی ہم یہ کام کریں اب ہی زروں کے گھر سے تاجید کر کے آ جائیں آخر کو وہ ہمارے اپنے ہیں کوئی ہمارے اپنے وہ اپنے نہیں ہیں ابھی یہ جو پریشانی اور تکلیف ہوتی ہے نا یہ اندے تیر کی طرح ہوتی ہے یہ دوست اور دشمنٹ میں تمیز نہیں کیا کرتی اچھا اچھا چلو ناشتا کریں موسیقی 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 ہر چیز کا ہر مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل ہوتا ہے بلکہ ایک ہی حل ہوتا ہے کیا مطلب اب مطلب بھی میں آپ کو سمجھاؤں گا آپ سے کیوں ملنا چاہتے تھے جی بات دراصل یہ ہے کہ صاحب علی کے بارے میں ایک بڑی عجیب سی بات کا علم ہوئے مجھے اسی کے بارے میں آپ سے کچھ پوچھنے آیا ہوں بلکہ میرے صدرہ بلکہ میرے صدرہ بلکہ میرے صدرہ بلکہ میرے صدرہ یا اللہ حمد نصیبوں سے ایسا کون سا گناہ ہوگی جس کی تو اتنی بڑی سزا دے رہا ہے ہمیں میری پھونچنسی بچی میری محصوم بچی کو اس درندے نے چچی آپ حوصلہ کریں وہ ہم سے بچ نہیں سکے گا بلکہ میرے صدرہ بلکہ محصوم بچی کو اپنے بابا کو بلکہ محصوم بچی کو اپنے بابا کو بہت سیدھے سادے انسان ہے بیٹا بہت سیدھے سادے انسان ہے بڑا انسان ہے کیسے برداشت کریں گے نہیں برداشت کر سکتے شرم سے بر جائیں گے وہ بچا لے اپنے بابا کو امی کچھ نہیں ہوگا بابا کو ہم لوگ انہیں بائز زب بری کر کے لے لے آئیں گے جی امی پوری دنیا جانتی ہے کہ ہمارے بابا کتنے شریف انسان کس دنیا کی بات کری ہے تو کونسی دنیا کی بات کر رہی یہ دنیا والے یہ دنیا والے چینے نہیں دیں گے ہمیں کیونکہ موں میں سبان کی جگہ خنجر لگا ہے اور اسی خنجر سے اسی خنجر سے ہی ہمارے دلوں کو چلنی کرتے رہیں گے چچی آپ دنیا کی فکر چھوڑیں چچا کی فکر پڑیں دعا کریں گے چچا پھر یہ سے واپس آ جائے گی خود پر کابو کریں ہمی اس طرح کریں گی آپ تو میں اور کاشب بھائی کیسے جا سکیں گے کیسے ان کی زبانت کا بندو بست کریں گے میں ٹھیک ہوں بے میں بالکل ٹھیک ہوں تو جا اور جا کے اپنے بابا کو بہشت بری کروالا لے اپنے بابا کو گھر میں دیکھ رہا ہوں جی سب انسپیکٹر مان نان کہ یہ سائیب آلی کا گھر ہے نا جی در حاصل سائیب آلی نے مجھے اپنی بیٹی کرن سے ملنے کے لیے کھا ہے چی بیٹھیے میں کھرن کو بلاتا ہوں شای اسلام علیکم جو علیکم اسلام بیٹھے بابا کیسے جی انہیں آج کوٹ لکھے جائیں گے اور مجھے یقین ہے کہ ان کے اقبالی بیان کی وجہ سے کوٹ انہیں چیل بیچوا دے گی تو اس کا مطلب ہے کہ کے سب شروع ہونے والا ہے جی اس کا فیصلہ تو کوٹ ہی کرے گی آپ مجھ سے کیوں ملنا چاہتے تھے جی بات در حاصل یہ ہے کہ سائیب آلی کے بارے میں ایک بڑی عجیب سی بات کا علم ہو آیا مجھے اسی کے بارے میں آپ سے کچھ پوچھنے آیا ہوں کسی عجیب سی بات پچھلے کچھ عرصے سے سائیب آلی اپنے آپ کو چھوٹے موٹے قرائم میں ملویس لوگوں کی جگہ پہ پیش کر رہتا ایک آر دن کے لیے تھانے میں بند ہوتے اور پھر ان کے حصے کی مار کھاتے اور پھر چند ہزار اوپے لے کر واپس گھر آ جاتے لیکن میں تم سے پیار کرتا ہوں ہمیں اس محبت میں کچھ دیتی مجھ سے میری معصوم بہن چھنے اسے محبت میں دھوکہ دیا گیا ایک پل کا میرے سب ملا ہوں ربا ایک پل کا میرے سب ملا موسیقا موسیقا موسیقا